टुर्टिंस हम बात करेंगे composeion of water की याणि water की composition क्या होती है तो हम इसके chemical composition की बात करते है water की तो water हमारे पास structure सबसे पहले हम सब chemical formula देखेंगे water का water का chemical formula हमारे पास होता है H2O ठीके H2O yani के दो hydrogen और एक oxygen यानि कि oxygen होता है center में اور اس کے دونوں جانب ہوتے ہیں ہمارے پاس ہائیڈروجین ایٹمز ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس واتر ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور جب ہم ہم ہمارے ایک سائنٹس تھے جوزف پراؤسٹ ہم ان کا نام یہاں پہ منشن کر دیتے ہیں جوزف پراؤسٹ اب جوزف پراؤسٹ نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایک پیور کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے ہم لگ دیتے ہیں یہاں پہ کہ پیور کمپاؤنڈ اس میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کمپاؤنڈ کی اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ اس طرح سے وہ definite یا fixed number of atoms سے بنا ہوتا ہے یا elements سے بنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں proportion کہہ دیتا ہے یہاں پہ ہم کہیں گے fixed proportion کس چیز کی elements کی ہم نے کہا کہ water جو ہے وہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے دو ہائیڈروجنز موجود ہیں اور ایک oxygen کا item موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ two hydrogen اور ایک کیا ہے oxygen ٹھیک ہے O oxygen H hydrogen ہم یہ بھی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ H کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے hydrogen ٹھیک ہے یہ آگیا hydrogen اور O کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے oxygen ٹھیک ہے oxygen آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم دو ایسپیکٹ سے بات کریں گے جب ہم بات کریں گے chemical composition کی یا پھر ہم composition کی جب ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو composition کی بات کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ by mass ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں by mass ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہیں گے کہ by mass جو ہے وہ composition کیا ہوتی ہے water کی ٹھیک ہے by mass water کی composition کی بات کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ water جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ hydrogen اور oxygen سے بنا ہوتا ہے تو mass میں ہم molar mass پہلے calculate کر رہتے ہیں water کا اب molar mass calculate کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ molar mass ہوتا ہے کہ ایک mol میں کتنا mass رکھتا ہے کوئی بھی substance ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے ایک mol میں water کتنا mass رکھتا ہے اس کے لیے ہم water کا جو ہے پہلے formula لگتے ہیں HOH ٹھیک ہے اور اب ہم ان کا ایک کی کر کے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں چلے یہاں نہیں لکھتے ہم یہاں اس کے نیچے ہی لکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کا molar mass لکھتے جاتے ہیں hydrogen کا 1 آ گیا oxygen کا 16 اور hydrogen کا پھر سے 1 ٹھیک ہے اس کو sum up کریں تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس بنتا ہے 18 اور اس کا unit کیا ہوگا ہم نے کہا کہ grams پر mol ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے grams ہیں ایک mol میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس unit آ گیا اور by mass calculate کرنے کے لئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہسرا H2O ہم نے کہا تو ہم hydrogen اور oxygen کی ratio لے لیتے ہیں hydrogen کی ratio oxygen کے ساتھ ٹھیک ہے oxygen ہم ٹھیک کر کے لکھ لیتے ہیں oxygen کے ساتھ ٹھیک ہے hydrogen کی ratio oxygen کے ساتھ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ hydrogen کا یہاں پہ mass کیا ہے یہاں پہ اب ہم ایک hydrogen کا oxygen کی کیا ہے 16 mass تو ہم یہاں پہ 16 لکھ دیں گے اس کا mass تو ہم mass کی respect سے ratio point کرتے ہیں اب اس کی اگر ہم simplified ratio نکالیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 1 is to 8 ٹھیک ہے اس کی 1 is to 8 اس کی simplified ratio آ گئی اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ratio ہوتی ہے جب ہم by mass composition کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم percentage بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم percentage نکالتے ہیں پرسنٹیج نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں پرسنٹیج نکالنے کے لیے یہاں پہ ہم جو ہے وہ hydrogen کی percentage نکالنے کے لیے کہ oxygen water کے اندر کتنی ہے تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں 1 plus 1 2 2 لکھا divided by total کیا ہے 18 18 سے divide کیا ٹھیک ہے پرسنٹیج کے لیے 100 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ہم نے 100 سے ملٹیپلائے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہاں value آتی ہے 11.11% hydrogen موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری ہم composition نکال لیتے ہیں پہ oxygen کی percentage composition نکال لیں گے oxygen کی نکال لے ہم دیکھ رہے ہیں مولر میس کیا ہے انگر ہم بائی میس کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ 16 ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 16 ڈیوائیڈ by total مولر میس کیا ہے water 18 ٹھیک ہے اور ملٹیپلائے 100 کریں گے تو ہمارے پاس کچھ آتی ہے calculate کرنے پہ 88.8888 ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 88.88 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے percent تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مولیکیول کے اندر oxygen جو ہوتا ہے وہ 88.88% موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز تھی یہ ہمارے پاس تھا by mass کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں by volume دوسرا aspect کی اور دوسرا aspect ہمارے پاس کیا ہے by volume کا ہے ٹھیک ہے کہ volume جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ volume جو ہے اس کے recording water کی اگم position ہم یہاں پہ پھر سے بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک oxygen ہوتا ہے ایک hydrogen یہاں پہ لگا ہوتا ہے ایک hydrogen یہاں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں by volume ہم دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے ایک experimental formula ہم یہاں پہ practical کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ practical کریں گے اور experiment کریں گے اور experiment کس طرح ہوگا اس میں ہم جب water کو توڑیں گے ٹھیک ہے اس water کو توڑیں گے تو ہمارے پاس hydrogen اور oxygen gas بنے گی ٹھیک ہے اس کو break up کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو break کر دیں گے اب break کریں گے دیکھ رہے ہیں hydrogen gas اور oxygen gas بن رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو water ہے اس کا میں اسے کرتی ہوں کہ molecular formula H2O liquid form ادھا ٹھیک ہے اور یہاں میں ساتھ 2 لگا لیتا ٹھیک ہے یہ equation ہم نے balance بھی ساتھ کے ساتھ کر لی اب دیکھ لیتے ہیں practical experiment دیکھیں گے جس کے recording ہم hydrogen gas بنے گی oxygen gas بنے گی ان کے volumes دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ hydrogen کی کتنے parts موجود ہوتے ہیں by volume اور oxygen کے کتنے parts موجود ہوتے ہیں by volume جو experiment میں ہم use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے Hoffman apparatus ٹھیک ہے in fact ہم اس کو Hoffman voltameter کہتے ہیں ٹھیک ہے experiment اس experiment میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ Hoffman apparatus ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ voltameter موجود ہے اس کے اندر یہ tubes لمبی لمبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبی tubes موجود ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں water ٹھیک ہے اس کے اندر water ڈالتے ہیں اور ان tubes کے اندر اور ان میں موجود ہیں elektroads لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں wire voltameter سے connected ہے ٹھیک ہے یہ tubes اب ہم دیکھ رہے ہیں elektroads ہم نے کہا تو ایک elektrode موجود ہے platinum کا جس کے اندر کیا چیز ہو رہی ہو ہے اس کے اندر anode ہوگا ٹھیک ہے ایک platinum anode ہوگا یہ پہ hydrogen gas ہوگی یہ platinum کیتھوڑ ہوگا یہاں پہ oxygen gas ہوگی ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں اور انس پہ water موجود ہے water کی breakdown جو ہم نے دیکھی اس سے بجھے اب یہ دیکھیں جو bubbles نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ hydrogen oxygen gas ہو رہی یہاں hydrogen یہاں oxygen ٹھیک ہے ہم دیکھیں کہ hydrogen جلدی 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 دبل اماؤنٹ میں بن رہی ہے hydrogen gas جو ہے وہ ڈبل اماؤنٹ میں بن رہی ہے ٹھیک ہے ڈبل اماؤنٹ میں بن رہی ہے اور oxygen gas کا ہم نے کیا کہا oxygen اس سے کم بن رہی ہے ہائی مقابلے میں ہاف میں بن رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہمارے پاس ہائی پارٹس موجود ہے بائی پارٹس کیا بائی وولیم کی بات کریں تو two parts جب وہ hydrogen کے ہوتے ہیں اور one part oxygen کا یعنی کہ بات صحیح ہو گئی کہ ایک oxygen molecule ہوتا ہے دو hydrogen کے molecules تا ایک oxygen کا item ہوتا ہے دو hydrogen کے ایک even جب water toot رہے دو molecules هات hydrogen کے نکل رہے جو ہے ہمارے بات 1 is to 8 جو ہے وہ تہے کمپوزیشن جب ہم بائے میس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھی water کی کمپوزیشن